بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری معیشت کس حال میں پہنچ چکی ہے اور اس میں کوئی ایک کوئی ایک سائن بھی ایسا نہیں کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت اچھی ہے پچھلی میں نے دو تین ویڈیوز میں ٹاپ نیوز پہ میں نے کوئی دو تین ویڈیوز کی ہیں سیچویشن پہ وہ ضرور سن لیجئے گا اور کچھ ادھر میں آپ کو ادھر میں گفتگو کیا اس لیے ریپیٹ نہ ہو آپ ادھر جا کے بھی سن سکتے ہیں ٹاپ نیوز والی سائٹ پہ تو صورتحال کیا ہے صورتحال یہ آٹھ ماہ کے نتیجے میں پاکستان ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے سیکورٹی کے اعتبار سے انٹرنل سیکورٹی اور ایکسٹرنل سیکورٹی دونوں معاملات میں اور دوسری جانے ہماری جو ایک رٹ تھی ہماری جو رٹ تھی اس رٹ کو بجائے اس کے انڈیا تو اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے اس کو بھی ہم دکھاتے ہیں مو کی مارتے ہیں اور جب بھی اس نے حرکت کی اس نے مو کی کھائی سیونٹی ون کے بعد وہ کبھی بھی ہم پہ اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکا اور ٹھیک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے اس کی اکانومی بڑی ہے اور دوسرا اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے اس فرق کو اگر ختم کر لیا جائے تو پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ انڈیا میں پاکستان کی انڈیا میں جو سیول اور ملٹری لیڈرشپ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی سیول قیادت وہ ہمیشہ ایک پیش پہ ہوتی ہے اور یہ وہاں پہ دو دکانیں نہیں کھلی ہوں کہ ڈلی میں ایک اور دکان ہے ڈلی میں کوئی اور سودہ ملتا ہے اور جی ایچ ٹو ڈلی کا جو انڈیا کا جی ایچ ٹو ہے وہاں پہ کوئی اور سودہ بکتا ہے نہیں وہ ایک ہی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں ایک ہی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں مل بیٹھ کے بند کمرے میں وہاں پہ جتنی بھی بحث ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلس مائنس اس کا دیکھا جاتا ہے اور پلس مائنس دیکھنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے ایک نتیجے پہ پہنچ کے ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ داخلی پولیسی ہو وہ خارجی پولیسی ہو وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر لانچ کرتے ہیں اور اس کو ایکزیگوٹ کرتے ہیں اور اس پہ پھر عمل کرتے ہیں تو اس لیے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بند کمرے میں ہوتے ہیں وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے وہاں کے آرمی چیف جو ہیں وہ لمبی لمبی گفتگویں نہیں کرتے باجوہ صاحب کی طرح امریکی وزیر خارجہ سے برطانی وزیر خارجہ سے یورکن وزیر خارجہ سے وہاں کے آرمی چیف جو ہیں انڈیا کے آرمی چیف باجوہ صاحب کی طرح ایک پیرلل سسٹم نہیں بناتے ایک پیرلل سسٹم نہیں بناتے کہ یہ متوازی نظام ہے ریاست ہند کا اور اس کو میں اس طرح سے لے کے چلوں گا وہاں کے آرمی چیف باجوہ صاحب کی طرح جو ان کی ملٹری انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ اس سے بے خبر نہیں رکھتے اپنی سیول قیادت کو اپنے وزیر دفاع کو اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے وہ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرح ڈمی نہیں ہے وہ ڈمی نہیں ہے اور وہاں کی وہاں پہ کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے اس لیے وہ ملک آگے جا رہا ہے ترقی کر رہا ہے اور یہی چیز یہی چیز جو ہے بنگلہ دیش نے ہم سے سکھی پاکستان کے تجربات سے بنگلہ دیش نے بھی سکھی کہ بنگلہ دیش میں بھی اس وقت وہاں کی فوجی قیادت اور سیول قیادت جو ہے وہ ایک پیچ پہ ہے اور وہاں کی جو سیول قیادت ہے وہ سپرمیسی حاصل کر چکی ہے ایک ملک کو آگے لے کے جانا ہے کیسے لے کے جانا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ وہاں کی سیول قیادت بیٹھی ہے اور وہی لے کے آگے بڑھ رہی ہے وہاں کی سیول اور ملٹری لیڈرشپ نے پہلے اپنی ایک قومی پالیشی بنائی اور وہ بنائی جب حسینہ واجد آئیں اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پالیشی بنائی اور اس پالیشی کے تحت اتنے ناپسندیدہ فیصلے بھی ہوئے سخترین فیصلے بھی ہوئے غیر انسانی فیصلے بھی ہوئے لیکن انہوں نے ایک پالیشی بنائی اور اس پالیشی پہ عمل پیرا ہے اور اس لیے آج کا بنگلہ دیش جو ہے وہ پچھلے پندرہ سال کے بنگلہ دیش سے بلکل مختلف ہے اور وہاں پہ بھی اب ترقی بھی ہو رہی ہے انٹرنل سیکورٹی بھی ہے ایکسٹرنل سیکورٹی بھی ہے ہر طرح کی سیکورٹی ان کو ہے کسی قسم کی کوئی خطرات نہیں ہے اس اندرس سے لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہ چیز نہیں آئی ہم کیا کر رہے ہیں ہم آپس میں ہی ہم راول پنڈی جو ہے وہ اسلام آباد کو فتح کرنے میں اس نے پچھلے چھ سال اسی پر صرف کیے ہیں کہ اسلام آباد کو ہر چیز کو فتح کی جائے اور باجوہ صاحب نے تو اپنے ہی اداروں کو اپنے ہی اداروں کو اتنا بروٹیلٹی کے ساتھ فتح کرنے کی کوشش کی ہے آپ تو صور نہیں کر سکتے بہت ساری خبریں بہت ساری خبریں اگر ہم بتا رہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں انسٹیوشن سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں اپنے ہی اداروں کو وہ اپنے ہی اداروں کو نہ انہوں نے اپنے منصب کی شان دیکھی نہ انہوں نے اپنا وقار نہ اپنی ڈگنیٹی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہ پاور ہنگر تھے پاور ہنگر تھے آپ سائیڈ تھا انسٹیوشن بھی ودھن انسٹیوشن بھی اور انہوں نے اپنے اداروں کو فتح کرنے کی کوشش کی اور اپنی اداروں کو ایسے فتح کرنے جاتے تھے جیسے وہ نوری نات اپنی فلموں میں نوری نات کی فلمیں آپ دیکھ لیں نوری نات اور جو ویلنج اس طریقے سے جاتے ہوتے ہیں اس طریقے سے اور اس لیے یہ ہے وہ فرق جو ہے اور انہوں نے اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے اپنے اوبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے نو دس مہینوں میں وہ کچھ بلڈوز کیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ چیز جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے میں مدتیں لگیں گی اور یہ ابھی سے سٹارٹ ہوگا ابھی سے کچھ عرصے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ میں پھر بتا دوں ایک بار پھر بتا دوں کہ باجباز صاحب کو چھڑی لینے کا فیصلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے بس میں نہیں تھا سیاستدانوں کے بس کا روگ نہیں تھا یہ کہ ان سے چھڑی واپس لے لی جائے یہ ادارے کا فیصلہ تھا کہ ان سے چھڑی ہر صورت میں واپس لینی ہے اور یہ پرویز مشرف سے بھی زیادہ اس وقت بھی یہ ادارے کا فیصلہ تھا کہ پرویز مشرف سے چھڑی واپس لینی ہے اور اس وقت اس سے زیادہ یہ تھرست پایا جاتا تھا ادارے کے اندر کہ اس سے چھڑی واپس لینی ہے کیونکہ ان کے عزائم جو ہیں یہ جو کہانی سنائی گئی تھی مسلم نواز کو جو خورم دستگیر صاحب نے بتایا جویز لطیف صاحب نے بتایا یعنی امران خاندر جنرل فیض حمید والی اس سے اس کو آپ ملٹیپلائی کرلیں ورسٹ کرلیں اس کو کئی گناہ ملٹیپلائی کرلیں وہ ان کی اپنی تھی جو انہوں نے خود کرنا تھا اس لیے یہ ادارے کا فیصلہ تھا اور اس لیے یہ سب کچھ ہوا ورنہ کوئی ممکن نہیں تھا ورنہ تو چونچرائی کوئی نہیں کرتا اور کانٹینیو کرنا تھا پھر کرنا تھا لیکن یہ بات ذہن میں رکھی ہے اور ادارہ جو ہے ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ جتنے ان کو تصور کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے اب آتے ہیں ایک ریپورٹ آئیے وزرہ سوچ سن لیں ازادی صحافت سے متعلق ریپورٹ کیونکہ آٹھ ماہ میں جو کچھ کیا گیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیونکہ یہ کوئی انسانوں والے کام تو تھے نہیں انسانوں والے کام نہیں تھے پاکستانیوں والے کام نہیں تھے یہ اپنی شہریوں کو اٹھایا جائے اٹھا کے تشدد کیا جائے ان کو بے لباس کیا جائے اور ان لوگوں کو کیا جائے جو افاڑے پاکستان کا نام لیتے ہیں جو افاڑے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو افاڑے پاکستان کا نیرٹف لے کر آکے بڑھتے ہیں ان لوگوں کو ان جرنلسٹوں کو ان میڈیا ہاؤسز کو بند کرنے کے لیے تالے لگا دیے جائیں ان لوگوں کو بے لباس کیا جائے اور اس جماعت کو جو کہ فائر پاکستان کی نیچرل علائی ہے جس نے بیل آؤٹ کیا کس کن لوگوں سے بیل آؤٹ کیا جو فائر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں ان سے بیل آؤٹ کروایا اس جماعت کو اس جماعت کو ملک دشمن بنانے کی طرف فوج دشمن بنانے کی طرف ان صحافیوں کو فوج دشمن ملک دشمن بنانے کے لیے پاکستان دشمن بنانے کے لیے مقدمات یہ کیا گیا یہ کیا سارے بے وقوف ہیں جن کو پتہ نہیں ہے یہ ایجنڈا کیا تھا یہ نیریٹیو کیا تھا یہ کیا ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ سب کو پتہ ہے تو اس لیے یہ کہنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں لانا کہ جو فوج کو گالیاں دیتے تھے جو فوج کو دھمکیاں دیتے تھے جو فوج پلزامات لگاتے تھے یہ سارا کچھ ہوا تو بہرحال ایک ریپورٹ ہے ازادی صحافت سے حوالے سے کہ پاکستان کی درجہ بندی میں مزید تنزلی ہو گئی ہے اور ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے یہ ریپورٹ اپنی شائع کی ہے گلوبل ریپورٹ ہے دو ہزار بائس کی یہ دو ہزار بائس کی ریپورٹ ہے اور اس میں نو اور دس اپریل کی درمیانی شب سے آپ پاکستان کے حالات و واقعات دیکھ لیں کوئی ایک تھوڑی ہے بے شمار ہے اے آر وائل بول اس کے بعد باقی جو چل رہے ہیں ٹی وی ان پہ بھی گردن پہ وہ رکھ کے ایک ایک فون کال پہ ان کو بھی دبانے کی تمام میڈیا ہاؤس جتنے بھی ان کو اندازہ ہے جو بول رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی اندازہ ہے جو نہیں بول رہے ان کو بھی اندازہ ہے اور بہرحال ریپورٹرز ویڈاوٹر جی ریپورٹ ہے ازادی صحافت میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے نہیں تھی لیکن اب مزید اس میں بارہ پوائنٹ کی مزید تنزلی ہو گئی ہے یعنی ایک سو ستاون میں ملک ون ففٹی سیون نمبر پہ پہنچ گیا ہے ازادی صحافت میں کل ہیں ایک سو اسی ملک ان کی ریپورٹ ہے ایک سو اسی ملکوں کی ریپورٹ ہے ایک سو اسی میں سے پاکستان ایک سو ستاون پہ پہنچا ہوا ہے یعنی صرف آخری نمبر سے تیج نمبر اور پاکستان سے بہتر جو ملک ہیں وہ ایک سو چھپن ملک اس سے اوپر ہیں ایک سو ستاون میں نمبر پہ ہے اور یہ کیا ہے جی کہ اشرافیہ کی طرف سے اشرافیہ کی طرف سے میڈیا پر وسیع کنٹرول ہے پاکستان میں اور اشرافیہ آپ کو معلوم ہے یہ پھر تھوڑا سا اچھے ورڈ استعمال کرتے ہیں اور یہ الیٹ کی طرف سے اور الیٹ پولیٹیکل بھی الیٹ نون پولیٹیکل بھی یہ سب کا ان کا کنٹرول ہے میڈیا پر اور ہمیں نظر آ رہا ہے ازادی صحافت میں جی بھارت جو ہے وہ 142 ایک سو 42 میں سے بڑھ کے ایک سو پچاس ہو گیا ہے یعنی وہ بھی خیر سے وہ بھی تنظلی کی طرف ہی جا رہا ہے کیونکہ مودی سرکار نے بھی کوئی سبق نہیں سکھا مودی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہ انہوں نے کشمیر کو دیکھ لیں باقی وہاں پہ جو چل رہا ہے تو اب ہم انڈیا کو اس لیے نہیں ٹیچ کرتے پہلے ہم انڈیا پہ بہت پروگرام کرتے تھے ریپورٹ کرتے تھے باتیں کرتے تھے لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر پہ نظر رکھیں اور گھر میں ہی یہ سب کچھ شروع ہو جانا تھا اس سے بھی بہتر شروع ہو جانا تھا تو اس لیے اب ہم در اپنا گھر پہلے سیدھا کر لیں اس کے بعد پھر بھارت کا بھی تو بھارت ایک سو بیالیس سے بڑھ کے ایک سو پچاسے نمبر پہ چلا گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک سو پینٹالیس سے بڑھ کر ایک سو ستاون پہ چلا گیا ہے پاکستان بارہ نمبر مزید نیچے گیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ آٹھ نمبر نیچے گیا ہے یعنی ایک سو پچاس پہ وہ کھڑا ہے اور ایک سو ستاون پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہے ہمارا حال اور ازادی صحافت میں جی ناروے پہلے نمبر پہ ہے ڈنمارک دوسری نمبر پہ ہے یوکے جو ہے وہ ٹونٹی فور نمبر پہ ہے اور امریکہ فارٹی ٹو نمبر پہ ہے کینیڈا جو ہے وہ انیسویں اور جاپان جو ہے وہ اکترویں نمبر پہ ہے ازادی صحافت کے اعتبار سے تو ہمارے ہاں شہید عرشت شریف جو ہیں وہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے اور اس کے بعد عمران بیاز خان ان کے ساتھ کیا ہوا جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا ڈاکٹر مویز یوسف باہر بیٹھے ہیں میں باہر بیٹھا ہوں مقدمات درج ہوئے جھوٹے مقدمات اور وہ فیک مقدمات جو ہیں وہ جو تیار شدہ ہوتے ہیں وہ اس کے بعد سمی ابراہیم اس کے بعد عیاز امیر صاحب کی پٹائی کی گئی اور اس کے بعد باقی جتنے بھی ہمارے ای آر وائی کا بتا چکا ہوں بول کا بتا چکا ہوں انڈیویلز کا بتا چکا ہوں یعنی بے شمار ایسے ہیں جو کہ اس وقت کیا گیا اور یہ ساری چیزیں مونیٹر ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے جی معاملہ ازادی صحافت کا تو اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ مقتدر حلقے سیاسی غیر سیاسی سب دیکھ لیں کہ یہ ہے نمبر پاکستان کا ازادی صحافت ازادی اظہار رائے اور انسانی حقوق شہری حقوق کے حوالے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ